ہم بالا شہر میں سولہ فروری کو گووردن نگر میں دو گھٹوں کے بیچ خونی جڑپ کے دوران ہوئی ایک وہاں پر ایک ویکتی کی موت ہو گئی تھی اس حتیہ کے معاملے میں پولیس نے دو آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے اس معاملے میں برتک کے پریجنوں نے وارڈ نمبر چودہ کی نم نرواجد پارشد دھروپی سودہ کے پریوار پر حتیہ کرنے کا آروپ لگایا تھا جس کے بعد اس معاملے میں پولیس نے دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے گرفتار کیے گئے دو آروپیوں میں ایک موجودہ پارشد کا پتی اور دوسرا اس کا دیور ہے معاملے کی جانکاری دیتے ہوئے ایسے چنوے کی بتایا ہے کہ مکھہ آروپی کو گھٹنا کے دن ہی گرفتار کر لیا گیا تھا جس کے بعد اس کا تین دن کا ریمانڈ لیا گیا لیکن ریمانڈ کے دوران اس کا کورونا ڈیس پوزیٹیو پایا گیا تو اسے کورونا جیل نارنول بھیج دیا گیا اور پکڑے گئے دوسرے آروپی کو سنٹرل جیل امبالہ میں بھیجا گیا ہے باقی جو فرار آروپی ہیں ان کی تلاش کی جا رہی ہے اس میں کل دس آروپی تھے جن میں لکی کو اسی دن گرفتار کر لیا گیا تھا اور نیکس ڈے اس کے بھائی شکتی کو شکتی اور ریمپی کو گرفتار کر لیا گیا تھا لکی کو پیش کر کے تین دن کا پولیس رمانڈ لیا گیا تھا لیکن ان بیٹوین اس کا کورونا ٹیسٹ کروائی جانے کے کارن وہ کورونا پوزیٹیو پایا گیا تو جس پر اس کو 19 تارک کو مانانیہ کورٹ میں یہ سوچنا دی گئی تو مانانیہ کورٹ نے اس کو کورونا بارڈ میں داخل کروائی جانے کے عدیش دیئے تھے اور جیل میں ہو دیا تھا لیکن جیل میں نئے کوئی آئے پتر کے امسار کورونا پوزیٹیو کو یہاں نہیں رکھا جا سکتا تو ترنت اس سمندھ میں مانانیہ مجسٹریٹ سے سمپرک کر کے اس سمندھ میں کورونا جیل نارنول کے عدیش لینے کے بعد لکی اُرف سندیپ سودہ کو 19 کی رات کو ہی نارنول جیل میں بجوائی گیا اور جبکہ اسی دن جو دوسرا اروپی تھا شکتی اُرف ریمپی اس کو سنٹرل جیل امبالا میں جیوڈیسل میں بیجا گیا جس کے بعد اُنیا اروپیوں کے گھروں پہ دبیش دی گئی جو اُن کے گھروں سے فرار ہیں اُن کے گھر پہ تالے لگے ہوئے ہیں اُن کے رشتہ داروں کے یہاں بھی دبیش دی گئی ہے اور جگہ جگہ سے پتہ کروایا جا رہا ہے اور اب اس سمندھ میں مانانیہ ہے دیش دنیا کی خبروں کے لیے این بی نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں